بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں تو دائن کلاس جیسے میں آپ کو پہلے وائرس کے بارے میں بتا چکا ہوں سٹیٹس آف وائرس جو وائرسیز ہیں وہ کسی کنگڈم کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا وائرسی جو ہیں وہ جاندار اور بے جاندار کے درمیان جو ہے ان کو تقسیم کیا گئے ہیں کچھ خصوصیات کے ویسے وہ لیونگ آرگنیزم کنسیڈر کیا جاتے ہیں کچھ کے اندر جو ہے وہ جو کریکٹرسکس ان کے اندر ایسے ہیں جیسے کرسٹلائن نیچر ہے وہ کہا ہے کہ نو لیونگ کنسیڈر کیا جاتے ہیں پریونز اور ویروڈز میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ٹائپس ہیں وائرسیز کی جو کہ پلانٹس کے اندر ڈیزیز کو سپریڈ کرتے ہیں اس کے بعد بائی نومیل نومنکلیچر ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں بائی نومیل نومنکلیچر یہ میں نے آپ کو جو پڑھا تھا کہ جو پورلس لینیس ہے اس کی جو وجہ شورت ہے فیمیس اس ویسے تھا ایک تو اس نے جو اورگنیزم سے اس کو تینیل کینگڈم کے اندر جو ہے وہ پروپوز کیا تھا سجیسٹ کیا تھا اس نے مینرلز ویجٹیبلز اینڈ اینیملز دوسری اس کے وجہ شورت جو اس نے کام کیا تھا جس کے ویسے وہ بہت فیمیس ہوا تھا وہ بائی نومیل نومنکلیچر یعنی کہ جانداروں کو سائنسی نام دینا جانداروں کو سائنسی نام دینا جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ ڈیفنیشن ہے بائی نومیل نومنکلیچر کی کہ giving the scientific name of living organisms scientific name of species consist of two names کوئی بھی species ہے اس کا جو name ہے وہ دو پر consist کرتا ہے ٹھیک ہے کس پر اور first name is genus name and second اور name is species یعنی کہ genus اور species اس پر consist کرتا ہے کوئی بھی organism ہے جس کا ہم scientific name دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا ہے کہ genus اور species two names جو ہیں اس کے رکھے جاتے ہیں پہلا genus ہوتا ہے first and second کیا ہوتا ہے species corallus linus جو کہ swedish scientist تھا اس نے جو ہے بائی نومیل نومنکلیچر جو ہے وہ introduce کر آیا اب ہم دیکھتے ہیں جو بائی نومیل نومنکلیچر ہے اس کا written اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے universal جو adopt کیا کیا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ scientific names are usually printed in totalic letters italic letters کے اندر جو ہے ان کو print کیا جاتا ہے italic letters کے اندر جو ہے ان کو print کیسے کیا جاتا ہے جیسے تیسے لکھا یہ تھوڑی سی اور آپ دیکھیں یہ homo ایسے ٹھیک ہے ڈاڈ سیپینس سیپینس یہ یومنز کا scientific name ہے اس کو تھوڑا اس طریقے سے سیپینس سیپینس جو ہے اس طریقے سے پرنٹی italics italics جو ہے یہ جو style ہوتا ہے words کا ٹھیک ہے جیسے aerial ہو گیا font style font style aerial ہو گیا جیسے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو ہے capillary ہو گیا یہ homo sapiens اسی طریقے سے italic letters میں print کیا جاتا ہے لیکن جب ہم ہاتھ سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے if we written by hand hand اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم یہ کریں کہ اس کو جیسے میں نے یہ underline کیا ہے اس طریقے سے ہم underline کر دیں گے یہ homo sapiens کو ہم نے کیا کر دیا underline کر دیا جب ہم اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں لیکن جب ہم print کرتے اس کو italic لیٹنس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا تیچھی لکھائی ہے اس لکھا جاتے یہ اس کا first method ہے scientific name لکھنے کا دوسرا دیکھیں first term general name always begins with capitalized پہلا name ہمیشہ capitalized لکھا جائے گا اس کو بڑا لکھا جائے گا جیسے ہی ہے ٹھیک ہے اس لکھے دوسرا ہے پہلا genius اور دوسرا کیوں گے species اس کو small letters کے اندر لکھیں گے بڑا اس کو نہیں لکھیں گے capitalized نہیں کریں گے تو یہ اس کا دوسرا حصول ہے جیسے پہلے میں ہوتا ہے method کیا ہو گیا اس کا printed italics when we written by hand تو underline کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اس کو تیسرا method ہے scientific scientific جو تیسرا method ہے وہ کیا ہو گیا name is general written in full یعنی کہ تیسرا ہے کہ scientific name is general لکھیں کہ اس کو عام طور پر عمومی طور پر کیا کام کرتے مکمل لکھتے ہے پہلی مرتبہ پہلی دفع لکھیں گے مکمل لکھیں گے لیکن جب ہم بار بار ایک لفظ کو لکھیں گے پھر مکمل نہیں لکھیں گے دیکھیں کس طریقے سے میں اس کو لکھ رہا ہوں جیسے کہ homo sapiens ٹھیک ہے تو یہ ہم مکمل پہلے میں پس ٹائم لکھ اس طریقے سے یہ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو فرس ٹائم جب ہم اس کو لکھیں گے تو اس وقت لکھیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بار بار لکھنا آ رہے تو ہم اس کے abbreviation کر دیں گے جو genus ہے وہ کیا کر دیں گے اس کو مختصر ٹھیک ہے جیسے homo کے جگہ ہم نے کیا لکھ دیا اور sapiens پورا لکھ دیا یعنی کہ genus کو ہم نمی کر دیں جب کہ جو species ہے اس کو complete لکھ لیں گے تو یہ 3 methods ہیں جس کے اندر ہم scientific name لکھنے کا طریقہ اور اس کوئی بھی organism ہے اس کو scientific name کس طریقے سے دیے انڈیا ہے اس طریقے اور countries ہیں پوری دنیا کے اندر مختلف languages بولی جاتی ہیں جیسے انڈیا ہے انڈیا کے اندر ساڑھے آٹھ سو بھی زیادہ languages بولی جاتے ہیں اس طرح پاکستان میں بہت زیادہ languages ہیں جس کے اندر ایک organism کے مختلف name ہے ہے ایک organism لیکن اس نام ہے اس طریقے سے ایک نام رکھ دیں گئے جیسے پیاز ہے پیاز کام ileum سپا جو ہے اس کا scientific name ہے جیسے آپ کو پڑھا تھا مسٹر پلانٹ مسٹر پلانٹ کا سرسوں کے کودے کا سائنسی نام کیا برسی کا تیمپیسٹس اس طریقے جو مینڈک ہے پراؤ بیالوجیکلی بینومی نومی کلیچر کے اس میں جو ہے آرگنیزم کا scientific name ہی ہوگا تو بیالوجیکلی ہم دیکھتے ہیں جیسے اس کی سب سے بڑی importance یہ ہے کہ تمام ملکوں کے اندر تمام علاقوں کے اندر جتنی بھی لینگیجز ہیں ایک نام ہے ایک organism کے دیکھیں جیسے اردو میں پیاس کہتے ہیں لیکن مختلف جو پاکستان کی علاقے languages ہیں اس کے اندر جو اس کا name ہے گھنڈا جیسے پنجابی کے اندر اس کو کہتے ہیں گھنڈا کہتے ہیں سرائکی کے اندر بسل اس طرح سے جو ہے اس کے نیمز ہیں ایک organism کیا والا onion پیاس لیکن نیمز مختلف regions کے اندر مختلف ہیں کیونکہ ہر language میں ہر culture کے اندر مختلف نام ہے اس طریقے سے جو کوا ہے جس کو محوز کرو کہتے ہیں اس کو بلیک بڑ بھی کھا جاتا ہے اس کو ریون بھی کھا جاتا ہے تو مختلف جو ہے وہ نیم ہونے کے ویسے ہم کھلیٹی چاہتے ہیں کھلیٹی ہم کیسے چاہتے ہیں جو organism ہے تھک ہے جیسے پور onion کا ileum سیپا بیالو جی کھلی جو ہے وہ تمام لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ileum سیپا کس کا name ہے سائنٹیفک Onion کا اس طریقے سے مختلف جو سائنٹیفک names بغیرہ دیوں میں جیسے کہ سٹار یا سٹار فش کا estres robins estres robins is the scientific name of sea star star fish کھلی کا جو scientific name ہے وہ پورو سپرینننز پیارز کا اس کا نام کے ileum سیپا یہ جو ہے وہ سائنٹیفک names ہے اس طریقے سے جیسے میں نے جو مستر پلانٹ ہے اس کا scientific name برس کا کیمپیس فرو کا کیا بتا رانہ ٹگرینہ تو اس scientific name اس لئے ضروری تھی کیونکہ مختلف نام ہونے کی ویسے انہوں نے ایک universal name دے دی ہے بیالجی کیلئے بائی نوم نوم کی ریٹچر سے ٹھیک ہے ہم میں جو ہے ایک نام ہر علاقے کے اندر ہر زبان میں ہر ملک میں ایک scientific name ہے اس لئے جو بائی نوم 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 ریچر ہے جس کو کولیس لینیس نے جو ہے بہت زیادہ فیمیس ہوا اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اس ہوپولی آپ کو میں نے آپ بائی ٹاپک کے ساتھ آئیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ